اور بی ایل یہ دونوں شیئر آپ جرح چیک کیجئے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لور لیویل سے ایک ریکاوری کی کوشش ہو رہی تھی لیکن بازار یہ جو تھوڑے سے بیرز کے گرفت میں آیا ہے ان شیئروں کا بھی دم نکلا ہے بی ایل دھائی سو روپے کے آس پاس آ گیا ہے بی ایل کی بات کریں دو سو سٹھ سٹھ روپے کے آس پاس آ گیا ہے حالانکہ بی ایل کو لے کر خبر بھی آج ہے کہ ان کو پانسو کرون روپے کا آرڈر ملا ہے آپ بتائیں کہ یہ ابھی ویک ہے شیئر یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں اپنے سپورٹ کے آس پاس ہیں اور ان دونوں میں سے کہیں بائیں کی جا سکتی ہے جہاں تک بی ایل کی بات ہے بی ایل تو ویک ہے اور بی ایل میں میرے احساب سے فردر گراوٹ آنی چاہیے ایک ریلائیبل لیول بی ایل میں تب آئے گا جب یہ ٹو فیفٹی کے آس پاس خود پہنچے گا اس سے پہلے 267 کے ہے قریب ابھی اس سے پہلے اگر کوئی ریلیف ریلی آئے گی بھی تو that would die out sooner than later تو اس لیے اس پہ بروسہ کرنا would be a little difficult تو بی ایل کو تھوڑا اور کریک کرنے دیجئے اور سیٹل ہونے دیجئے دو سو پچاس کے آس پاس وہاں سے اگر ریلی آئے گی تو اس پہ زیادہ بروسہ کر سکتے ہیں بی ایل کمپیرٹیو لی بیٹر پلیس ہے یہاں پہ دو سو پچاس کے آس پاس ہی بھاو ہے اور یہاں پہ ایک probability بن سکتی ہے کہ تھوڑا stronger rally آئے جو دو تین دن بھی چل سکتی ہے تو investment کے perspective سے تو یہ بھی weak ہے لیکن short term players کے لیے یہاں پہ شاید ایک opportunity بن ہے comparatively دولوں میں سے بی ایلیز بیٹر پیسٹ ٹھیک ہے تو بی ایلیل آج اور خاص طور سے جیسے رشنہ جی بتا بھی رہی تھی کہ کئی سارے counters جن میں پٹائی ہوئی ہے آج اگر دھوڑی سی recovery آتی ہے تو ان میں نظر رہے گے اور خاص طور سے حال فلحال PSU counters کی جم کر دھولائی ہوئی ہے تو ان پر رکھیں گے نظر پر اس کے علاوہ آج اورو بندو فارما بھی focus میں رہے گا کیونکہ UBS کی آج report جو آئی ہے اس میں پھر سے انہوں نے بکوالی کی رائی دی ہے 1330 کے آس پاس کے targets دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو company کے ابھی حال فلحال USFDA کا inspection ہوا تھا ان کی API unit 2 کا وہ کافی لمبا inspection تھا اور اس سے جو observations نکل کر آئے وہ بہت ہی سرانیہ نہیں ہے ایک بار چارٹ چیک لینا چاہیں گے ویشالی آپ سے کیونکہ اس پورے market sell-off میں even pharma counters کا participation بہت زیادہ نہیں تھا اورو بندو فارما کونسے levels یہاں پہ important سمجھے سو اوورال آپ دیکھیں گے تو pharma سیکٹر کی تھوڑی strength to 1400 1330 to 1400 یہاں تک ایک ایک ہے جو range ہے یہاں پر آپ ڈھیان رکھیں تھوڑا سا ویگ ضرور ہو سکتا ہے اور بندو فارما اور ساتھ ہی پورے فارما سے پیس میں بھی تھوڑا سا جو trend ہے وہ ویگ ہوتا وہ نظر آیا ہے پر حشنا جی دو دکچ کاونٹرز اس پہ آپ سے رائے چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر market میں recovery آئی تو خاص طور سے ان پر نظر آئے گی پہلا ہے Reliance Industries HDFC Bank تو دیکھے آپ نے cover کیا ہی پر رشنہ جی ایک بار SBI پر بھی اپنی رائے دیجے کیونکہ Reliance Industries میں دیکھ بھی پا رہی ہوں کہ اپنے support levels 2700 کے آس پاس آتے ہوئے halt کیا تھا کل پر کیا اس کو وہ respect کر سکتا ہے اس پہ آپ کا نظریہ چاہیے اور ساتھ ہی SBI کل اس کی بھی جم کر دھولائی ہوئی یہاں پر کون سے ستر دھیان میں رکھے رشنہ جی اور کیا ہونی چاہیے رنی تھی یہ دونوں ہی stocks میں Reliance کی جہاں تک بات ہے Reliance میں میرے حساب سے 2700 کا جو level ہے یہ futures پہ hold کرنا چاہیے اور futures کے حساب سے 2700 کا strong support ہے جس کو ایک closing basis پہ stop loss کی طرح use کیا جا سکتا ہے اور یہاں سے ایک over stretching بھی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے Reliance میں ایک pullback کا یا ایک relief جو بھی کہلے اس کا ایک strong probability strong chance بنتا ہے اور یہ play out ہونا چاہیے اگر market overall بھی تھوڑا سمبلتا ہے یا positive mood دکھاتا ہے تو یہ counter room میں سے ہی رہے گا جو lead لے گا اور SBI کی جہاں تک بات ہے SBI کے futures میں یہاں پہ price action کے حساب سے this counter is sitting on very important support 200 DMA کے support پہ daily chart پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی یہ counter میں ایک probability ضرور بنتی ہے حالانکہ یہ probability strengthن تاب ہوگی جب یہ counter 790 کے اوپر نکلے گا ابھی 776 پہ October futures 790 کے اوپر اگر یہ نکلے گا تو یہ اور positive دکھنے لگے گا پھر یہاں پہ multi-day rally بھی بن سکتی ہے تو reliance industries پہ خاص طور سے نظر لکھیں گے کہ 2700 level جو ہے وہ رسپیکٹ کس طریقے سے کرتا ہے اور یہاں پر bounce back آنے کی امید تو ہے پر SBI میں تھوڑا سا wait and watch ضرور کریں موجودہ level سے قریب 10-15 روپے اوپر جا کر نکلے اس کے بعد ہی SBI میں constructive view بنانا ہے تو دونوں ہی counters کو closely watch ضرور کریں گے پر اس بیچ اور ایک stock جو کی ہے موئل آج خبروں کے دم بھی focus میں ہے یہاں پہ جو production data